پاکستان نے اپنا ورلڈ کپ کیلئے سکوارڈ ابھی تک سیلیکٹ کیوں نہیں کیا یہ سوال ہر کرکٹ فین کے ذہن میں اس وقت موجود ہے اور اس کے اوپر اب سوال بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے اور کیوں پاکستان نے ابھی تک ورلڈ کپ کا سکوارڈ سکوارڈ نہیں کیا اور اس کے اوپر اب اعتراضات کون اٹھا رہے ہیں اعتراضات کے بارے میں بھی آپ کو مکمل ڈیٹیل دیں گے اور کس قسم کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ سے کہ اس دفعہ جو پاکستان کا ورلڈ کپ کا سکوارڈ ہے اس میں کون سا پلئر آپ کا فیوریٹ ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا ناظرین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا نے اپنا سکوارڈ سیلیکٹ کر لیا ہے جو پاکستان کا روایتی حریف ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سکوارڈ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر پلئرز کا ایک زین بن جاتا ہے وہ اپنے آپ کو پرپیر کرنا شروع کرتے تھے ہیں لیکن سیم سیچویشن اب پاکستان کے اگر دیکھی جائے تو پاکستان کے پلئرز کو بھی دکھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا نہیں تو اس بات کے اوپر جو پاکستان کے جو سابکا کرکیٹرز ہیں وہ بھی اترازات شروع کر چکے ہیں کہ اب تک پاکستان کو اپنا سکوارڈ ایناؤنس کر دینا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور بات جس کی وجہ سے اترازات شروع ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایک سابکا کرکیٹر تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے اور ان کو دوبارہ سے ریٹائرمنٹ سے اٹھا کے دوبارہ پاکستانی ٹیم میں شامل کر دیا ہے اور اس کے پیچھے جو باتیں ہو رہی ہیں پاکستانی ٹیم پا طور پر جو سابقہ کرکیٹرز ہیں وہ اس چیز پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ یو اے ای کے ایک پلیئر کو پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے سیلیکشن کمیٹی بھی کسی حد تک کنفیوز ہے اور اب سابقہ کرکیٹر زور دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ورلڈ کپ کے لیے سکواڈ جلد جلد سیلیکٹ کرنا چاہیے تاکہ پلیئرز اپنی منٹیلیٹی کو ورلڈ کپ کے حساب سے سیٹ کریں وہ پریپیرڈ ہوں کیونکہ اچانک جب آپ کو خبر ملتی ہے جو ایک پریشر سا کیونکہ انہوں نے ایک بہت پڑی لیگ کھلنی ہے انٹرنیشنل ٹیم انٹرنیشنل میچز کھلنے ہیں اس کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکیٹ ورلڈ کب ایناؤنس کرتا ہے اپنا سکواڈ اور کب پلیئر اپنی پریپریشن شروع کرتے ہیں اگر آپ کی خیال میں کیا پاکستان کو سکواڈ سیلیکٹ کر لینا چاہیے یا آئرلینڈ کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد سیلیکٹ کرنا چاہیے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ